موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آمامات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں ویڈیو اور آوڈیو میں سوال بھیجتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کی آواز بلند ہو بارلوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آواز بہت پست ہوتی ہے اور سننے میں دشواری ہوتی ہے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی آداب ہوتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں بلخصوص دھیان نہیں کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تو پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوال کی جو فہرست ہے اس میں سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے انساری بھائی ہیں بہار سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ باہر سے کچھ پیسے آتے ہیں کونہ وغیرہ خدوانے کے لئے تو وہ لوگ رشوت لیتے ہیں تو ان کو رشوت دے سکتے ہیں کی نہیں بھائی صاحب کی مراج شاید یہ ہے کہ عرب ممالک سے یا کہیں سے کچھ پیسے آتے ہیں وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں صد کے جاریہ کے طور پر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کہیں پہ پانی پینے کے لئے کونہ خدوان دیجئے یا کہیں نہ لگواجئے کیونکہ کسی کے لئے پانی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑا کار سواب ہے صحیح بغاری کے حدیث ہے کہ ایک عورت نے تو کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کرتی وہ جنت میں شلی گئی تو اگر پیاسے انسانوں کے لئے پانی کا کوئی بندوبست کرے تو یہ بہت ہی کار سواب ہے اس لئے بہت سارے اہل سروت حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے دولت دی ہے وہ اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ پانی کی تکلیف ہے وہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے شاید عرب ممالک مراد ہیں یا کہیں سے بھی پیسہ آتا ہو کوئیں وغیرہ کے لئے تو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اب ایجنٹ کی کیا انویت ہے یہ واضح نہیں ہے سوال میں اگر ان کی مراد ایسا ایجنٹ ہے جس کو آپ پیسے دیں تو وہ اس کے عوض میں کہیں سے کسی ایسے آدمی کو پکڑے گا جس کے پاس کہیں سے پیسہ آیا ہوا ہے کوئیں خودوانے کے لئے نہ لگوانے کے لئے تو وہ یہاں پہ آ کے وہ کام کرا دے گا تو جو ایجنٹ ہے وہ اس کا پیسہ لے گا کہ وہ کام یہاں پہ کرا دے گا یہ ایک شکل ہو سکتی ہے یا یہ کہے کہ براہ راست جس کے ہاتھ میں تہاؤن ہے پیسہ آیا ہوا ہے وہ ادھر سے تو پیسہ لے کے آیا ہے لیکن آپ کے یہاں کسی جگہ پہ وہ نہ لگوا رہا کوئیں خودوانے کا تو وہاں کے لوگوں سے بھی پیسہ لے رہا ہے حالانکہ وہ سب کام کرنے کا پیسہ اس کو مل چکا ہے تو دیکھئے کوئی بھی شکل ہو یہ غلط ہے ایک آدمی نے کوئیں خودوانے کا یہ سب کرنے کا پورا پیسہ دے رکھا ہے تو اگر کہیں پہ ضرورت ہے تو وہ پیسہ اس جگہ استعمال ہونا چاہیے اور اس کام کے لئے کسی اور سے پیسہ طلب نہیں کرنا چاہیے اگر کسی علاقے کے لوگ مستحق ہے کہ وہاں پہ کوئیں خودوا دیا جائے وہاں پہ نل لگوا دیا جائے اور آپ کے پاس رقم میں کسی متبررین نے آپ کو دے رکھا پیسہ اسی کام کے لئے تو پھر وہ کام آپ کو کر دینا چاہیے اور کسی تیسرے آدمی کو اس میں کوئی حصہ نہیں مانگنا چاہیے اب کسی آدمی نے اگر اپنی خدمت دیئے کوئی محنت صرف کیے اس کا عوض مانتا مثال کے طور پر یہ کہ کسی گاؤں والوں کو ضرورت تھی کما خودوا نہیں کی اس بندے کو پکڑا جس کے پاس یہ سب معلومات ہوتی ہے اور کہا کہ جائیے اور رہنمائی کر دیجئے کہ یہاں پہ وہ کما خودوا دیں تو اگر وہ وقت نکال کے گیا ہے کسی کو بتایا ہے اور بتانے پہ وہ لوگ آئے ہیں تو چلو اپنے جو ہے جو تھوڑا سا دور دور کیا ہے اس کا ایک مناسب رقم دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن باقادہ کمیشن کے طور پر اچھی خاصی رقم اصول کرنا یہ درست نہیں ہے بلکہ وہ جتنی رقم مانگ رہا ہے رہنمائی کرنے کی وجہ سے تو یہ رقم بھی اس کو گاؤں والوں سے ان سے نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ رقم ان لوگوں سے لینا چاہیے جو یہ نہ لگوا رہے ہیں یا کما خودوا رہے ہیں چونکہ جس نے بھی ڈونیٹ کیا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ فری میں لگ جائے اور اس علاقی کے لوگوں کو پیسہ نہ پی کرنا پڑے تو جو لگوانا چاہتا ہے جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے پیسہ لیا کسی سے اور اس عہد پر پیسہ لیا ہے کہ ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے آپ کی طرف سے کم اخدوا دیں گے آپ کی طرف سے نہ لگوا دیں گے تو اس آدمی کو پیمنٹ کرنا چاہیے اگر بیچ میں کوئی شخص رہنمائے تو اس کو پیسہ اس آدمی کو دینا چاہیے جس نے ذمہ داری لیا یا تو اپنے جیب سے دینا چاہیے یا جو متبررے اس سے بات کرنا چاہیے کہ آپ کا اتنا پیسہ جائے گا کم اخدوانے میں اور ایک بندہ جو جگہ کی رہنمائی کرے گا اس کو بھی اتنا دینا پڑے گا تو یہ اس کو بتا دی متبررے کو وہ اس کو الگ سے دے دے گا کوئی کا الگ سے دے دے گا اس سے آپ نہیں بات کرتے تو اپنے جیب سے دیجئے آپ نیک کام کے لیے نکلیں تو دیجئے لیکن کوئی بھی ایماؤنٹ اگر کسی نے دے دیا ہے کسی کام کے لیے تو اس میں سے تو مائنس بلکل نہیں کر سکتے اس میں سے قطعی مائنس نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ اچھا خاصا پیسہ لگے آتے ہیں اور آدھا ادھر ادھر لگا دیتے ہیں یعنی مستحق تک پہنچنے سے پہلے وہ پیسہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے یہ بہت غلط بات ہے کیونکہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے پیسہ لانے والوں کی یہ حیثیت وکیل کی ہوتی ہے یعنی جو متبرے ہیں ان کے یہ وکیل ہیں تو جو متبرے ہیں وہ ان کو الگ سے پیسہ دیتا ہوگا جہاں تک میرا گمان ان کو باقعدہ پیسہ دیتا ہوگا اور اگر اس نے پیسہ نہیں دیا تو آپ انکار کر دیجئے آپ کہیں ہم فری میں کام نہیں کریں گے آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ سب کے لئے کونہ کھدو آتے پھریں اگر کوئی ہائر کر رہا آپ کو آپ کو خود پکڑنا ہے بلنا کہ ہم کو کونہ کھدو آنا ہے اور آپ جا کے کروا دیجئے تو آپ قیمت مانگئے اپنے محنت کی آپ کہیے کہ کونہ کھدو آنے میں اتنا لگے گا اس کے پیچھے میں جو دور دھوک کروں گا میرا اتنا لگے گا ایک تیسرا بندہ رہنمائی کرے گا اس کا اتنا لگے گا پورا خرچ اس کو بتا دیجئے اب وہ جو کونہ کھدو آنے والا وہ کیا کرے گا کونہ کھدو آنے کا ایک آلک پیسہ دے دے گا آپ کی قیمت آلک دے دے گا کوئی تیسرا ہے تو اس کا آلک دے دے گا لیکن آپ یہ سب کچھ نہ کریں صرف کونہ کھدو آنے کا پیسہ لے آؤ اس کو بعد میں مل بیٹھ کے کھائیں تھوڑا پیسہ وہاں لگا دیں باقی بیٹھ کے کھائیں باقی گاہوالوں سے حصول کریں یہ بات بڑی خیانت ہے اس کا جواز کسی کے لیے قطع نہیں ہے ایک متبرنے نے کوئی رقم دی ہے کسی کام کے لیے وہ پوری رقم پوری رقم صرف اس کام میں لگنی چاہیے مثلا مزدی بنانے کا پیسہ کسی نے دیا ہے تو اس کا پورا پیسہ اسی مزدی میں لگنا چاہیے اگر آپ کوئی اور خدمت فراہم کر رہے ہیں یا کسی کو ہائر کر رہے ہیں کسی اور کام کے لیے اس کے خرچے آپ الگ سے وصول کیجئے مسجد کے لوازمات میں جو آتا ہے اس کے پیچھے جو خرچہ ہے وہاں پہ آپ اس کو لگائیے لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی صرف ایسے رہنمائی کر رہا ہے کوئی دلالی کر رہا ہے کوئی ایجنٹ ہے ایسے لوگوں کو اس رقم میں سے نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو کہاں سے دینا چاہیے یا تو جو شخص یہ نیک کام کر رہا ہے پیسے کسی سے لاکے کروا رہا ہے وہ اپنی جیب سے دے یا تو اپنی جیب سے دے یا متمرے سے وصول کرے لیکن یہ ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں سے وصول کر لینا تو یہ غلط بات ہے وہاں سے ان لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے اس خرچ کا بوجھ بیج میں اگر کوئی ایجنٹ ہے تو یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا بوجھ گاؤں والوں پر نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں چونکہ انہوں نے خود یہ ذمہ دارے لیے کسی متمرے کے سامنے بات کیا یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کرنا تو یہ سارے بوجھ ان کو اٹھانے چاہیے سارے خرچیں ان کو اٹھانے چاہیے نہ کی گاؤں والوں پر جو ہے یہ بوجھ ڈال دیا جائے تو بیچ میں پیسہ کھانے والوں کا جو رواج بڑھتا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے زکاة کا مال ہو یا عام صدقہ ہو عام تبروات ہو یہ بہت غلط صورتحال ہے کہ پیسہ چلتا ہے ایک مقدار میں لیکن اپنے مسئلہ تک پہنچتے پہنچتے وہ آدھا ہو جاتا ہے وہاں سارے لوگ مل ویڑ کے کھا لیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے کسی بھی اللہ کے بندے نے نل لگوانے کے لیے یا کنوہ کھدوانے کے لیے جو پیسہ دیا پورا پیسہ وہیں پہ لگنا چاہیے اگر آپ کو اور اخراجات لگتے ہیں تو آپ اس کو بتائیے اور اس کا پیسہ الگ سے سامنے والا دے گا بلکہ مجھ سے کئی لوگوں نے بتایا ہے مجھے تو کئی لوگوں نے باہر کی خبر دیئے کہ باہر کے مشائق یا اہل سرط والے جب ایسے کسی کام کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو باقعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کام ہے جو ٹارگٹ ہے اس کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور اس کے پیچے تمہاری جو محنت ہے کیا ہے وہ بتاو وہ الگ سے تم کو دے رہا ہوں تو باقعدہ بہت سارے لوگ یہ سراحت کرتی بھی دیتے ہیں کہ یہ پیسہ خالص مسجد کے لیے ہے اس کے پیچے اگر تمہاری کوئی دوڑ دوپے تو اس کے لیے یہ پیسہ ہے تو حساب الگ رکھنا چاہیے وہاں سے یہ پیسہ نہیں لینا چاہیے بہرحال آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ بیچ میں کوئی ایجنٹ ہے وہ پیسہ لے سکتا ہے کی نہیں تو دیکھیں اگر اس نے کوئی بھی کام کیا تو بہرحال اس کا تو حق ہے اس نے کام کیا ہے وہ پیسہ لے سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے سکتا ہے کی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیسہ کون دے گا کہاں سے اس کو لینا چاہیے کس کو اس کو دینا چاہیے تو گاؤں والے یا عراقے والے ان کو ایک رپیہ بھی نہیں دینا چاہیے اس کو بلکہ یہ پیسہ پی کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کام کروا رہے ہیں جنہوں نے اپنے کندے پر یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہم کہیں کونک خودوائیں گے ہم کہیں نل لگوائیں گے ہم کہیں مذہب بنوا دیں گے یہ سارا ٹینشن ان کا ہے ان لوگوں کو جھیلنا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بلیک لشٹ کرنا چاہیے جو خیانت کرتے ہیں لوگوں سے چندہ لے کے راتے ہیں اس کو مل بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ادھر ادھر مسرب میں لگاتے ہیں آدھا کھا جاتے ہیں اور ادھر سے چندہ لے کے آئیں گے آدھا کھا لیں گے اور آدھا مقامی لوگوں سے حصول کر کے کوئی ٹوٹا پھوٹا کام کر کے چلتے بنیں گے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوس کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بلیک نشٹ کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کوئی چندے نہ دے یہ لوگ خیانت کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے اور قوم کو بھی آگاہ کرنا چاہیے تو یہ وضاحتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں شیخ آپ سے ایک سوال تھا کہ ہم ایمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہیں تو ہم اس رکاتوں کو کس طریقے سے ادا کریں گے کیا اس کا سیکوینس ہوگا اور ہم نماز الگتر ایمان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور ایمان صاحب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں آمین کہنا چاہیے یا وہ دعا کو دہرانی چاہیے برائے مہربانی اس سوال پر پران سنت کی روشنی میں رہنمائے فرمائے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے سوال میں دو پارٹ ہیں پہلا حصہ سوال کا یہ ہے کہ اگر ہم ایمان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان رکاتوں کو کیسے پڑھا جائے گا تو دیکھیں جو رکات بھی آپ کی چھوٹ گئی ہیں انہیں آخری رکات مانیں گے اور جیسے عام طریقہ ہوتا ہے نماز کی ادا کرنے کا ویسے ہی ادا کریں گے اس میں جو سوال پیدا ہوتا وہ یہی کہ اگر آپ کی دو رکات مان لیجی چھوٹ گئی ہیں جیسے زہر کی نماز ہے دو رکات نکل گئی اس کے بعد آپ شامل ہوئے ہیں اب امام سلام فیرے گا اب یہ آپ کی دو رکات واقع ہے تو آپ کھڑے ہو کے دو رکات پڑھیں گے تو یہ دو رکات آپ کی شروع علمانے یا یہ مانے کی یہ دو رکات لاشٹ کی ہیں بس یہی ایک مسئلہ اڑتا ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جو لاشٹ ہوگی وہ ہی مان جائے گی کیونکہ ایک ترتیب ہوتی ہے نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آخری رکتیں آپ پہلے پڑھ لیں اور بعد میں پڑھیں آپ کی اپنی ترتیب ہوگی تو آپ جب شامل ہوں گے امام کے ساتھ تو امام جیسا کر رہا ہوئے آپ کریں گے لیکن آپ کی وہ پہلی رکت ہوگی اور لاشٹ میں جو دو رکت چھوڑ گئے وہ آپ کی آخری رکت شمار ہوگی آپ کی وہ لاشٹ رکتیں ہوں گی بس اتنا دھیان دینا ہے اور باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کی طریقہ کیا ہے تو وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا ہے جیسے کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں سیم طریقہ وہی ہے کچھ الگ نہیں بس اتنی چیز دھیان دینے والی تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے آگے جو آپ کا پوچھنا ہے کہ نمازِ وطر میں دعاِ کنوت جب آدمی پڑھے گا تو اس کے پیچھے ہم کو کیا کہنا ہے ہم کو آمین کہنا ہے یا وہ الفاظ دھورانے ہیں تو دیکھیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے نہ آپ کو آمین کہنا نہ آپ کو الفاظ دھورانے آپ کو چپ چپ کھڑے ہو کے صرف سننا ہے بس کہ اللہ کے نبی سسن نے ایک مرتبہ نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگ بھی میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو تو صحابہ گرام نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ حکر نے کہا کہ تم مت پڑھو سوائے سور فاتحہ کے یا یہ جیسے کچھ الفاظ تھے یعنی اس حدیث میں اللہ حکر نے یہ کہا کہ جب میں قرد کر رہا ہوں تو میرے پیچھے سور فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے یعنی سور فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی چیز امام کی بلجہر ہوتی ہے قیام کے دوران تو مقتدی کے ذمہ داری کے خاموشی سے وہ سنے گا تو وطر میں بھی یہی معاملہ ہوگا گرچہ وطر میں وہ قیرت نہیں ہوتی اس کی دعا ہوتی ہے لیکن پھر بھی مقتدی کو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ ایک اصولی بات ملتی ہے سور فاتحہ والے مسئلے سے کہ امام کی پیچھے اگر امام بلجہر پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو کے سننا چاہیے بلجہر کا تقاضی ہے کہ سننا چاہیے اس میں ایکسپشن جو دیا ہے سور فاتحہ کا یعنی امام بلجہر پڑھ رہا ہے سور فاتحہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بھی سور فاتحہ پڑھنا ہے سور فاتحہ کے علاوہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کو چپ چاپ سننا چاہیے تو گرچہ یہ قیرت کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اسی معاملے کو اپلائی کرنا چاہیے ویتر کے مسئلے پر کہ اگر امام ویتر کو بلجہر پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی خاموشی سے اس کو سننا چاہیے اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ امام بھی ویتر کی جو دعائیں اس کو بلجہر پڑھ سکتا ہے کی نہیں پڑھ سکتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر وہ بلجہر پڑھتا ہے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کے لئے ثبوت چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آمین کہیں گے تو اس کا ثبوت چاہیے اور میری معلومات کے حد تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کنوت ویتر میں پیچھے کھڑے ہوئے گے آپ کو آمین کہنا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے پڑھنا چاہیے تو امام پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی پڑھنا ہے پیچھے تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کوئی منفرد ہے اکیلے ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے یہ امام بل جہر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن امام بل جہر پڑھ رہا ہو تو جہر اس لئے پڑھتا تاکہ وہ سنے اس لئے صور فاتحہ کے لئے ہے ایکسپشن آپ سوچیں کہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے امام پھر بھی پیچھے یہ ایک آگیا ہے کہ خاموشی سنو سور فاتحہ کے علاوہ قرآن زیادہ اہم ہے قرآن زیادہ اہم ہے لیکن وہ بھی ایک آگیا جیسے مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں عام طور سے سور فاتحہ کے بعد پڑھ جاتے ہیں اور مقتدیوں کو بھی یاد ہوتی ہیں لیکن ان نمازوں میں بھی حکم کیا ہے سور فاتحہ امام پڑھے گا آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد کوئی سور چاہے سور اخلاف جو سب کو یاد ہوتی ہے وہ امام پڑھے گا تم کو چپ چپ سننا ہے تو ظاہر ہے کہ جب قرآن سننا ہے اس کو آپ کو پیچھے نہیں دورانا ہے تو پھر کوئی دعا وغیرہ کر رہا ہے امام بل جہر کر رہا ہے تو جہر کا تقضی ہے کہ آپ کو سننا ہے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ امام بل جہر پڑھ رہا ہو دعا ہے قنوت پیشے آپ کو آمین کہنا ہے یا آپ کو بھی پڑھنا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نہ آپ کو آمین کہنا نہ آپ کو پڑھنا چپ چپ آپ کو سننا ہے بس لیکن یاد رہے کہ یہ معاملہ قنوت ایوی ترکا ہے قنوت نازلہ کا نہیں قنوت نازلہ کی شکل ہی ہوتی ہے جب مسلمانوں کی کسی گروہ پر کوئی آفت آئے کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو تو اس مناسبت سے قنوت نازلہ پڑھ جاتی ہے جو فرم نماز میں کبھی لاشت رکت میں پڑھ جاتی ہے اور وہ قنوت نازلہ رکو کے بعد پڑھ جاتی ہے تو رکو کے بعد جو قنوت نازلہ ہوتی ہے اس میں یہ ثبوت ملتا ہے پیچھے آمین کہنے کا اس میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے پیچھے ہاتھ اٹھانے کا یہ ثبوت یہ چیزیں روایتوں میں ملتی ہے تو وہاں تک وہ معاملہ ثابت ہے اگر کوئی دعایا کلمات ہیں تو پیچھے والا آمین کہہ سکتا ہے یہ قنوت نازلہ میں ثبوت ہے لیکن بات ہو رہی ہے قنوت وطر کی قنوت وطر میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس لئے صحیح بات ہے قنوت وطر کے مسئلے میں کہ اگر امام بلجہر کر رہا تو پیچھے والا خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا کچھ نہیں کرے گا نہ وہ آمین کہے گا نہ وہ پڑھے گا امام پڑھ رہا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ سنے گا بس ہاں بعض علماء نے اس قنوت کو قیاس کیا ہے قنوت نازلہ پر بعض علماء کا کیا کہنا ہے کہ یہ بھی قنوت ہے وہ بھی قنوت ہے دونوں کی نویت ایک ہے دونوں پر قنوت کا اطلاق ہوا ہے اس لئے اس میں اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے ایک جو بہت بڑا اختلاف کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہے رمضان کے مسئلے میں وہ یہ کہ قنوت ویتر رکو سے پہلے ہیں یا رکو کے بعد تو اصل بات یہ ہے کہ جو قنوت ویتر ہیں وہ رکو سے پہلے ہیں اور جو قنوت نازلہ ہیں وہ رکو کے بعد ہیں تو اس لئے یہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا قنوت ویتر بھی رکوع کی بات پہ سکتے ہی نہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں قنوط ہے اور دونوں کی کئی چیزیں ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں اس لئے ایک کو دوسرے پہ قیاس کیا جا سکتا ہے تو جو لوگ قیاس کے قائل ہیں ان کے ہائیں گنجائش ملے گی کہ قنوط وطر میں بھی بیشے والا آمین کہیں لیکن کون سے کلمات پر جو کلمات دعائیاں ہوں ہمارے ہوتا یہ کہ سب کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں بس آمین کہنا آمین کہنا ہے اور رمضان میں ترعوی میں قنوط وطر میں امام کہتا ہے اللہم آدینا فی من عدیت اور آگے جو اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ آمین آمین بولتا جاتا ہے جبکہ عربی کا جو جملہ ہے اس میں اللہ سے کچھ طلب نہیں کیا گیا آمین کہنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آمین کہتے جا رہا آمین کہتے جا رہا تو یہ چیز تو کسی کے یہاں درست نہیں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے بعض علماء نے صرف یہ کہا ہے کہ دونوں قنوط ہیں اس لئے یہاں بھی گنجائش یہ ہے کہ وہ آمین کہہ سکتا ہے ہم اس کی بہت زیادہ مخالفت نہیں کرتے کہ وہ آمین نہ کہے نہ ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ رکو کے بعد نہیں پڑنا چاہیے اگر علماء کے ایک گروہ کا یہ فتوہ ہے کہ رکو کے بعد بھی قنوطیں دیتر پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں آمین کہی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا جا سکتا ہے تو چلو ایک استعادی مسئلہ ہے کوئی کر رہا ہے تو کریں اس کا معاملہ ہے لیکن ہماری نظر میں بہتر اولہ اور افضل یہ ہے کہ جو جیسے ثابت ہے ویسے کیا جائے قنوط نازلہ رکو کے بعد ثابت ہے اس میں آمین کہنا ثابت ہے یہ ساری چیزیں قنوط نازلہ میں کی جائیں لیکن قنوط وطر میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اس لئے قنوط وطر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے ثابت ہے ویسا ہی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام یوسف ہے میرا سوال یہ ہے موبائل میں قرآن لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں اور وجو ٹوٹ جائے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا وجہت کیجئے ہمارے ایک بھائی صاحبہ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے یعنی ایک آدمی لیٹا ہو قرآن پڑھ سکتا کی نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو قرآن پڑھ سکتا کی نہیں تو دیکھیں ان دونوں حالتوں میں قرآن پڑھ سکتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو جائے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ کے اتنان سے قرآن پڑھیں لیکن اگر کوئی لیٹے لیٹے پڑھنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی بے گر وضو کہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نہیں روح سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ ایسی کوئی پابندی شریعت نہیں نہیں لگائی ہے شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں بتائی ہے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نہیں نہیں لگائی ہے اور ایسے ہی وضو والی تحارت کی شرط میں شریعت میں نہیں لگائی ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو باوضو ہونا پڑے گا تو جب شریعت نے ایسی کوئی ذمہ داری ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو الاسلو براتو ذمہ اصل یہ ہے بائی ڈیفائل آدمی ساری ذمہ داریوں سے بری ہوتا ہے تو بری ہے وہ بری ہی رہے گا ہم اپنی طرف سے کوئی پابندی کسی پر نہیں لگا سکتے تو لیٹ کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے ہم اس کو غلط نہیں کسکتے اور ایسے ہی بیگر وضو کے کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے ہم اس کو غلط نہیں کسکتے البتہ ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی چلو نماز میں قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے رات میں تحجید کی شکل میں یا بیڑ کے تلاوت کرے چلو یہ بہتر ہے باوضو ہو کے پڑھیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ چیزیں ضرور نہیں ہے اگر کوئی دوسرے حالات میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور بلا وجہ ایسی پابندیاں لگا کے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے نہیں روپنا چاہیے اس طرح کی پابندیاں جو لوگ لگاتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بہت سائے لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اب بندہ قرآن پڑھتا ہے نہیں کتنے گھروں میں قرآن ایسے رکھا ہوتا ہے صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ ذہن پہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اس لیے آدمی باوضو نہیں ہوتا ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے ایسی چلو کوئی آدمی بستر پر رہے لٹا ہوا ہے اب اس کے ہاتھ میں موائل ہے اب بہت ساری چیزیں اس میں دیکھ رہا ہے کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ لاؤ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں یاد کر لیں تلاوت کر لیں لیکن چونکہ یہ پابندی لگا کے رکھی ہے کہ نہیں ہوئے اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ نہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نہ لٹھ کے پڑھتا ہے تو جب قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمیں خواہ مرخواہ ایسی پابندیاں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ کسی بھی عالت میں پڑھنا چاہیتے وہ بھی نہیں پڑھتے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے اس میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگر کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھائے ہے تو کیا ہم اسے استعمال میں لہ سکتے ہیں جب تک وہ پیسے ہمارے پاس رہ رہے ہیں یہ ایک ب Preis کا سوال ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھے ہیں تو ہم اسے استعمال میں لا سکتے ہیں جب تک کہ وہ پیسے ہمارے پاس ہیں تو دیکھئے اگر آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا ہے بطور امانت تو امانت امانت ہوتی ہے وہ پیسہ استعمال میں نہیں لانا چاہیے استعمال میں لانا وہ ہو گئی خیانت تو آپ کو اگر کسی نے کچھ پیسے دے رکھے ہیں تو اس کا پیسہ الگ رکھنا چاہیے سیو رکھنا چاہیے اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ استعمال میں لانے سے آمانت میں خیانت ہوتی ہے اس کا پیسہ سیو ہونا چاہیے بہت زیادہ یہ گنگائش ہو سکتی ہے کہ آپ نے گھر پہ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو پانچ ہزار روپے دے بیا تو پانچ ہزار آپ کے گھر پہ آلڈی رکھا ہوا سیو ہے آپ کے لوکر میں پانچ ہزار سے زائد ہے تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا یہ ذنبانہ لیا کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے یعنی یہ جو روپےہ وہ دیکھے گیا ہے ہے آپ کو آپ اس کو خرچ کر دیے لیکن اس کی جگہ آپ نے اس کو ریپلیس کر دیا اس کی جگہ وہ پیسہ لکھ دیا تو یہ بھی پیسہ پیسہ تو ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو ایک پیسہ اس کو فکس کر دیں کہ اس بندے کا ہے اس کو آپ خرچ نہ کریں لیکن یہ کہ آپ کے پاس آرک سے کوئی سیوگنگ نہیں ہے اور آپ نے پیسہ دیا تھا اس کا کوئی حساب نہیں رکھا آپ نے اس کو خرچ کر ڈالا تو یہ درست نہیں ہے یہ امانت میں خیانت ہے صحیح بخار وغیرہ کے مشہور روایت ہے کہ یہ بتائی ہے کہ جب اسے امانت سوپی جائے تو وہ خیانت کر بیٹھے تو امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا یہ نفاق کی علامت ہے اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شغرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص دیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گی تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بھائی میرے کوکٹ پلی میں آئی میکس آپٹیکل ہے آپٹیکل شاپ ہے چشمے کی دکان ہے یہ زکاة کیسا نکالنا بھائی کیا بھولتے ہیں پورے کیا بھولتے ہیں مہینے بھر کا جو پورا اکھنٹ جو پیسہ تھا اس کے پر زکاة نکالنا یا خرچہ نکال کے جو بچا ہوا پیسہ آمدانی جتی بچی اب سو روپے میں آپ ان کو پڑا تو کرنٹ کا رینٹ کا سو نکال کے دس بیس روپے اپنے بچے تو بیس روپے پہ نکالنا رہتا ہے یا سو روپے پہ نکالنا رہتا آپ نے کو اس کے لئے پوچھو میں آپ سے اوکی یہ ایک بھائی صاحبہ ان کے چشمے کی دکان ہے یہ زکاة کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یہ پیسہ اور چشمے کی بات کریں دیکھ پیسہ جو آپ کا سیو ہو رہا ہے کہیں پہ آپ رکھ رہے ہیں بینک میں کہیں پہ بھی آپ رکھ رہے ہیں تو اس پہ اگر ایک سال گزر رہا ہے تو اس کی زکاة آپ کو نکالنی ہے دھائی فیصد تو پیسہ جتنا بھی جمع ہو رہا ہے یعنی پورے سال تک کم سے کم اتنا ایمانٹ رہا ہو آپ کے پاس سیو رہا ہو تو آپ کی جو سیونگ ہے اس پہ زکاة ہے مثال کے طور پر آپ بینکی میں پیسہ رکھ رہے ہیں تو کسی مہینے میں آپ کا سیونگ تھا دس لاکھ کسی مہینے میں آپ کی سیونگ ہوگی نو لاکھ کسی میں گیارہ لاکھ کسی میں بارہ لاکھ کسی میں تیارہ لاکھ اور کسی میں آٹھ لاکھ تو ایسے کر کر کے پورے سال تک آپ کا معاملہ رہا ہے کم سے کم آٹھ لاکھ ہوا اور زیادہ سے زیادہ بارہ لاکھ ہوا تو اگر ایک سال میں اس طرح ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ آٹھ لاکھ بارہ مہینے میں کم سے کم آپ کے پاس تھا یعنی کم سے کم آٹھ لاکھ روپے ایک سال تک آپ کے پاس سیو تھا کیونکہ یہ اس سے نیچے نہیں گھٹا ہے تو اس آٹھ لاکھ پہ آپ کو زکاة نکالنی ہے ڈھائی فیصد تو یہ پیسے کی بات ہوگی جسے آپ سیو رکھتے ہیں اب یہ جو دکان چشمے کی دکانیں یہ اموال تجارت ہے اب اس میں زکاة کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دکان میں جو مال ہے تو مال کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں کم سے کم آپ کی دکان میں کتنی کا مال تھا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے ابھی آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی پوری دکان میں چشمے کی دکان میں کتنی کا مال ہے تو آپ حساب کر کے بتا سکتے ہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ پانچ لاکھ کا مال ہے سب ہو سکتا آپ کے پاس پچاس لاکھ کا بھی ہو مجھے تنہی معلوم لیکن سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا آپ کہیں کہ میری دکان میں پانچ لاکھ کا مال ہے کل کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ بڑھ گیا ہو اگلے مہینے کوئی آ کے پوچھے ہو سکتا ہے آپ کے پاس دس لاکھ کا ہو گیا ہو پھر اگلے مہینے ہو سکتا ہے کچھ لاؤس ہوا ہو پانچ لاکھ کی جگہ چار لاکھ کا مال ہو گیا ہو اور ایسے جب بیش میں آپ کسی دن کچھ بیشتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی مال آتا ہے آتا جاتا رہتا ہے لیکن ایک ایماؤنٹ تو ہے نا جو پورے سال تک آپ کی دکان میں رہتا ہے پورے سال تک آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں آپ دکان میں رہتے ہیں وہ گھڑتا بڑھتا تھا کبھی پانچ لاکھ کا مال تھا کبھی چھے لاکھ کا تھا کبھی چار لاکھ کا تھا کبھی دس لاکھ کا تھا کبھی پندرہ لاکھ کا تھا تو اس طرح سے اگر آپ دھیان دیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک ایماؤنٹ ایسا ہے جو سال بھر آپ کی دکان میں تھا یعنی اس سے کم کا مال آپ کی دکان میں کبھی نہیں رہا مثلا چار لاکھ کا مال تو ہر مہینے آپ کا تھا کم سے کم اس سے بڑھا ہے چاہ پانچ ہوا ہے چے ہوا سات ہوا آٹھ ہوا دس ہوا اور کبھی کم بھی ہوا ہے تو کم زیادہ ہوتا رہا ہے لیکن چار سے کم ہوا ہو ایسا نہیں ہوا تو بھائی چار لاکھ پر ڈھائی فیصد آپ نکال دیں تو یہ طریقہ ہے جو آپ کی سیونگ ہے بینگ وغیرہ میں اس میں زکاة نکالنے کا اور جو آپ کا مال ہے اس میں زکاة نکالنے کا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے پڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کوئی ایسی صورت جس میں سجدے والی آیت ہے اس کو ہم یاد کرنے کے لئے اگر بار بار دور آتے ہیں تو کیا جتنے بار ہم اسے دور آئیں گے اتنے بعد سجدہ کرنا ہوگا یا ایک ہی بار کرنا کافی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کوئی سورے یاد کر رہے ہیں اور اس میں سجدے والی آیت ہے اور جہاں سجدے کی بات ہوتی ہے آیات میں وہاں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے تلاوت کر رہے ہیں حتیٰ کہ چاہے نماز میں بھی وہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یاد کریں حفظ کر رہے ہیں تو بار بار ہم کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا بار بار ہم سجدہ کریں گے تو دیکھیں آپ حفظ کرنے کی یاد کرنے کی بات تو الگ رکھیں آپ ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں تو بھی سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے عمر بن خطار رزنوں کی روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی کئی کتبیں حدیث میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار کچھ آیات پڑھیں جن میں آیتیں سجدہ بھی تھی اور سجدہ نہیں کیا اور یہ اس لئے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے تو سجدہ کرنا چاہیے جو آیات ہیں لیکن واجب نہیں ہے تو بھائی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے سامنے آیتیں سجدہ آئی تو اس کے لئے بھی واجب نہیں ہے لازم نہیں کہ اسے سجدہ تلاوت کرنا ہی کرنا ہے وہ نہ کرے تو بھی چل جائے گا تو آپ تو حفظ کر رہے ہیں تو کوئی تعلیم اگر حفظ کر رہا ہے یاد کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی ضروری نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے تو کر لیں سجدہ ایک بار لیکن اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار سجدہ کرے وہ ایک بار بھی نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ایک بار بھی سجدہ نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو ایک بار کر لے اور بار بار وہ ریپیٹ کرے گا تو بار بار اس کو اس دشواری میں نہیں ڈالا جائے گا کہ تم ہمیشہ سجدہ کرے تو کیسے یاد کرے گا وہ کوئی حفظ نہیں کر پائے گا اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ایک بار کر لے بعد میں بار بار اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم صاحب میں سادت حسین ویسٹ بنگل سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو اٹھینٹ سکسٹی تھاؤزنڈ سیلری ملتا ہے اور کچھ پیسہ پی ایف یعنی کہ پرویڈن فینڈ میں جمع ہوتا ہے ان کے پاس نسب سے زیادہ پیسہ ایک سال تک جمع نہیں رہتا ہے تو وہ صرف پی ایف کا جگت ادھا کرے یا پی ایف اور سیلری دونوں ملے کے جگت ادھا کرے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو ایک خاص رقم ہے وہ تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ سے کچھ پیسہ کٹ کے پی ایف جمع ہوتا ہے پریویٹ فنڈ جمع ہوتا ہے تو جب یہ زکاة نکالیں گے تو جو تنخواہ کا پیسہ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ جو سیونگ کر کے رکھا ہے اس میں سے سیونگ نکالیں گے یا جو یہ فنڈ جمع ہو رہا ہے اس کو بھی شمار کر کے زکاة نکالیں گے تو دیکھیں زکاة کے بارے میں یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کا سیو رہا ہے سال بھر تک یعنی اگر آپ اپنی سیلری میں کچھ بچاتے رہے ہیں بینک میں یا کہیں بھی رکھا اور سال بھر اس پہ گزر گیا تو جتنی رقم پر سال گزرا ہے اتنی رقم پہ ڈھائی فیصد آپ کو دینا ہے یہ ہر منتر جو سیلری ملے اگر آتی ہے جاتی ہے خرچہ ہوتا اس پہ زکاة نہیں ہے تنخواہ جو آپ کو مل لیے وہ آپ نے لیا اور خرچہ کر دیا اس پہ زکاة نہیں ہے آپ نے اس تنخواہ میں سے کچھ بچا لیا اور بچا کے بینک میں رکھا کہیں بھی ایسی جگہ رکھا جہاں سے جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو اس پہ ڈھائی فیصد زکاة ہے اب یہ جو پرائیوٹ فنڈ کی بات ہے پی ایف کی بات ہے تو اس میں اگر یہ کوئی شکل ہوتی ایسی کہ جب چاہیں آپ لے لیں جب چاہیں آپ اس کو نکال لیں آپ کے ہاتھ میں ہے آسانی سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ ہوتا کہ بھئی اس پہ زکاة ہے لیکن یہ شکل نہیں ہوتی ہے اس کا ایک خاص رول ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد وہ پیسہ آپ کو ملے گا اور پتہ نہیں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاص گول ہوتا ہے خاص ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کو ملے گا جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے جو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو ملے گا اور بعض میں کچھ لوگ بیچ میں بھی لینے کی کوشی کرتے ہیں لیکن اس کا ایک بڑا پروسیزر ہوتا وہ آسان نہیں ہوتا تو خلاصہ یہ کہ وہ ایک ایسا فنڈ ہے کہ وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ جب چاہیں اس کو لے لیں اس لئے اس میں زکاة نہیں ہے زکاة جو آپ سیونگ کر رہے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی کو کرز بھی دے رکھا ہے لیکن جب چاہیں آپ کو مل سکتا ہے تو ان چیزوں پہ زکاة ہے یہ جو فنڈ جمع ہوتا ہے یہ پوری طرح سے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے جب چاہیں آپ نہیں نکال سکتے جیسے آپ چاہیں کہ اس سال میں نکال لوں اگلے سال بھی نکال لوں ہر سال میں نکالتا رہوں یا آپ چاہیں کہ ہر منت میں نکالتا رہوں آپ کے اختیار میں وہ پیسہ نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ملتا ہے تو ایسے فنڈ پہ ایسے سیونگ پہ زکاة نہیں ہے جس پر پورا کنٹرول نہیں ہے یعنی پوری طرح سے وہ ہماری اختیار میں نہیں آیا ہے تو جب اختیار میں آئے گا تو اس ٹائم زکاة دینے یہی معاملہ اصل میں قرض کبھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اگر پوری طرح سے آپ کو یقین ہے کہ جب چاہوں مانگ لوں مل جائے گا تو بھلے کسی کے پاس قرض رکھا ہوا آپ کو زکاة دینا پڑے گا کیونکہ گویا کہ وہ آپ ہی کے پاس ہے یعنی آپ نے سیو کر کے رکھا ہے جب بولنگ اولا کے دے دے گا لیکن آپ نے کسی ایسے بندی کو قرض دے کے رکھا ہے جو لوٹا نہیں سکتا یعنی آپ کو امید نہیں کہ کب دے گا مانگتے ہیں تو کل پرسو کرتا ہے تو آپ کو کوئی بروسہ نہیں کی کب وہ دے گا وہ تو اس پر آپ کا اختیاری نہیں رہ گیا ہے آپ پریشان ہے اس کو لیکن تو اس پر آپ کو زکاة نہیں دینا ہے جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ پہ حساب کر کے زکاة دے سکتے ہیں البتہ بعض اہل ایلیم نے یہ بات کہی ہے کہ چلو کسی کے پاس قرضہ ہے تو احتیاط نہ وہ زکاة نکال دے تو اگر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو پرائیوٹ فنڈ میں جو جمع ہو رہا ہے ہم اس کا بھی زکاة نکال دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نکال دے کوئی بات نہیں اگر کوئی آدمی نکالنا چاہتے ہو دیکھئے ایسا نہیں کہ نکالنا حرام ہے بہت سائے لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کا زکاة نکال دیا تو غلط تو نہیں ہو جائے گا بھی زکاة نکال دیا کوئی مسئلہ نہیں صحابہ کرام ایسی ایسی چیزوں میں بھی زکاة دیتے تھے جن میں زکاة زکاة فرضی نہیں ہے جیسے غلام ہیں غلاموں پہ زکاة نہیں صحابہ کرام غلاموں کی زکاة دیتے تھے گھوڑے ہیں ان پہ زکاة نہیں صحابہ کرام گھوڑے کی زکاة دیتے تھے تو صحابہ کرام کے پاس جب مالی فراوانی آئی تو انہوں نے صدقہ خیرات میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ جن جن اموال پر جس جس دولت پر زکاة نہیں فرض تھی اس میں بھی زکاة لے جا کے عمر فاروق رزدلوں کے پاس جمع کرتے تھے اس لئے اگر آپ نکالنا چاہتے تو بہت اچھی بات اللہ نے آپ کو حسلہ دیا آپ کا دل ہے آپ چاہتے احتیاط پر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے آپ نکالیے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتا ہمیں نہیں کہہ سکتے ضروری ہے لیکن کوئی نکالنا چاہتے تو بہت اچھی بات ہے وہ نکالے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی اکل ایسی کرز کی طرح کسی کی پاس کرز پیسہ ہے اس کو ملنے کی امید نہیں ہے پھر بھی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں محمد عاصف راستان سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید بتایا گیا ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو صورت الحور میں تو آج کر دیکھیں ہر چیز کو ایڈیوکیشن ہے جنگر کا اگر کی ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو اس آیت کے سامنے رکھتے ہوئے تو کیا ہمیں کعلیمات حاصل کرنی چاہیے پڑھنا پڑھانا رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے سکول نیا کالیجے سے بلائے مہربانی رہنمائی صورت اگبائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو کالیج وغیرہ میں لڑکیاں بے پردہ رہتی ہیں تو کیا ہمیں وہاں پڑھنا چاہیے کیونکہ نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر کسی بھی کالیج میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ وہاں مرائیوں سے بچ ہی نہیں سکتے ہیں آپ کو مرائیوں میں ملویس ہونا پڑتا ہے تب تو اس سسٹم کا ساتھ کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے کبھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ صحیح ہیں اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اس سے بہتر ہے کہ آپ آدمی جاہل ہیں مثال کے طور پر کسی کالیج میں ایسا سسٹم ہو کہ ایک سبجٹ ہو اس میں رقص سکھا جاتا ہو اور ڈان سکھا جاتا ہو اور یہ کمپلسری ہو ضروری ہو تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ نہیں جاؤ وہاں پہ سیکھو یہ سب چلے گا تو جو غیر اسلامی چیزیں ہیں اسلامی جو بلکل حرام ہیں جیسے شراب رہے اب کوئی کہے گے اس کالیج میں پارٹی ہوتی شراب پینا پڑتا ہے پیلانا پڑتا ہے کیا یہ چلے گا تو جو چیزیں بھی اسلام میں حرام ناجائز ہیں کسی بھی صورت میں اس کے جواز کی شکل نہیں نکل سکتی ہے تعلیم کے نام پر اس کے نام پر وہ جائز نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے اب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کیجئے آپ کوئی ایسا کالیج بنائی ہے جہاں پر یہ نوبت نہ آئے آپ بات کیجئے وہاں کے جو ذمہ داران سے کچھ بھی کیجئے لیکن اسلام کا جو قانون ہے اس کو ادھر ادھر مت کیجئے خود ادھر ادھر ہو جائیے لیکن اللہ کے حکم کو ادھر ادھر کرنے کی کوششی مت کیجئے اللہ کا جو حکم وہی رہے گا حکم نہیں ہٹے گا آپ کو ہٹنا پڑے گا آپ کو آگے پیچھا ہونا پڑے گا اللہ کے قانون کو آگے پیچھے کرنے کی کوششی مت کیجئے تو آج کل لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام کو follow نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے تو کیا ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتے جیسے مثال کے طور پر کسی کالج میں اگر ایک کانون بن جائے کہ آپ اس میں داڑھی نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں گے داڑھی مرانا شروع کر دیں گے کسی کالج میں یہ کانون بن جائے کہ نہیں اس میں لڑکیاں نقاب نہیں پن سکتی تو کیا کہیں گے پردہ اسلام معاف کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہے اسلام کے جو قوانینیں وہ رہیں گے آپ کسی کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کے قوانین پر کیسے عمل کر سکتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن قانون نہیں بدلہ جا سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ نگاہوں کی جو حفاظت کا معاملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھنا وہ ضروری ہے بارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے راہ چلتے ہوئے کسی عورت پر نگاہ پڑھ گئی تو یہ بھی نگاہ کو جھکانا نہیں ہو ایسا نہیں ہوئی کہ آپ آنکھ نیچے کر کے چلیں گے آپ چلیں گے اپنی داستے پہ لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی عورت آگی ضائع سی بات ہے کہ سب مسلمان عورتیں تو روڑ پہ نہیں ہوتی ہے نا کچھ گئی مسلم ہوتی وہ تو نہیں پردہ کرتی ہے تو کوئی بھی بندہ روڑ پہ نکلے گا تو اس کا سامنہ ہوگا ایسی عورتوں سے تو کالج میں ہو روڑ پہ وہ کہیں بھی ہوگا اس کا سامنہ ہو سکتا ہے ایسے پڑھنا کیا کرے گا وہ قیدی بن کے بیٹھ جائے گا گھر میں اس کو تو نگلنا پڑے گا تو نگاہوں کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے اس کا مطلب کیا ہوئی سبجھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہ کسی عورت پہ اگر ایسے ہی پڑ جائے تو بھی وہ گناہگار ہے پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے ایسے تلاش کر رہا ہے گھور رہا ہے کہاں کوئی لڑکی ملے میں اس کو دیکھوں کہاں کوئی عورت ملے میں دیکھوں یا کسی پر نگاہ پڑ گئے تو اب نگاہ اس پر رکھے بھی ہٹائی نہیں رہا ہے تو یہ ساری چیزیں نگاہیں نیچی رکھنے کے خلاف ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کالج میں اگر کوئی آدمی پڑ رہا ہے اگر وہ یہ پابندی کر سکتا ہے اگر کچھ لڑکیاں بے پردہ ہیں اور اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے وہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی شڑکھانے نہیں ان کا معاملہ الگ ہے یہ الگ ہے ان سے نہ ہاتھ ملانا نہ مسافہ کرنا نہ بات کرنا نہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو نگاہوں کی حفاظت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی خاتون پہ نگاہ پڑ ہی نہیں سکتی پڑ سکتی ہے لیکن اگر پڑ جائے تو وہ نگاہ پھر لے ایسا نہیں کہ رکھ کر بس اس کو دیکھتا رہے تو یہ چیز نہیں ہونے چیز تو نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ نگاہ پڑ جائے تو آدمی نگاہ نیچی کر لے وہاں سے نگاہ ہٹا لے اور یہ حکم صرف مردوں کے لئے نہیں ہے یہ حکم عورتوں کے لئے بھی ہے ایک آدمی کسی عورت کو اسے ٹارگٹ کر کے دیکھے یہ غلط ہے نگاہوں کی حفاظت کے خلاف ہے اور یہی معاملہ ایک عورت کے ساتھ بھی ہے ایک عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے اور بس اس کو دیکھتے رہ جاتی ہے یہ بھی غلط ہے اس کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنا ہے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے صرف مردوں کو نہیں حکم دیا ہے بلکہ خواتین کو حکم دیا ہے کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مطلب دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے اگر نگاہ پڑ گئی تو اس کو ہٹا لینا چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے تو یہ نگاہوں کی حفاظ کا مطلب ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین یہی وقت ختم ہوتا آج کی پروگرام کا اور آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ جو آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم پکائیں گے تو ہماری کوشش ہوگی ہم ان کے جوابات آتھ تک پہنچائیں آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگرے پروگرام میں کوش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں